موسیقی نمسکر میں ہوں دیپک دوبال آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم آپ کی خبر آپ کا فائدہ کورونا وائرس نے چین میں ایک ہزار سے زیادہ زندگیوں کو لیل لیا ہے پوری دنیا میں لاکھوں کو بیمار بنا کر رکھا ہوا ہے صرف چین میں ہی قریب چار ہزار نئے معاملے بھی سامنے آئے ہیں بھارت میں بھی تین لوگ اس بیماری کے چپیٹ میں ایسا کہا جا رہا ہے اور چین سے بھارت لوٹے قریب چھے ہزار لوگوں کے اس وائرس سے سنکرمت ہونے کا شک ہے ڈبلو ایچ او یعنی وش پس پاس سنگٹن نے بھی کورونا وائرس کے بڑھتے دائرے پر چنتہ ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ جلد سے جلد اس پر قابود نہیں پایا گیا تو یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا لیکن سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ چین نے محض چھے دن میں ہزار بیٹ کا اسپطال بنا دیا کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کیا ہماری جو تیاریاں ہیں اس مطابق ہیں کیا بھارت کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اسی پر آج کے شو میں کریں گے خاص موانکسا چرچا لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ ریپورٹ چین سے شروع ہوئے کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ڈرہ دیا ہے امیر سے لے کر غریب دیش اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کے یہاں کورونا نہ پہنچ جائے وشو سواست سنگٹھن یعنی WHO بھی اس سے غبرائیہ ہوا ہے اپنے تازہ بیان میں WHO نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کو لے کر ستھی گمبھیر ہے اسے روکا نہ گیا تو وائرس پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے یہ وائرس ان لوگوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لے گا جو کبھی چین گئے ہی نہ ہو ساتھ ہی WHO نے آشنکہ جتائی ہے کہ یہ وائرس ایبولا وائرس سے بھی بڑا روپ لے سکتا ہے ستھیوں کا صحیح جائزہ لینے کے لیے WHO کی ایک ٹیم چین میں موجود ہے چین میں حالات کتنے گمبھیر ہیں اس کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ چینی سرکار نے لونر نیو یئر ہالیڈے کو دس دنوں کیلئے اور بڑھا دیا ہے کرونا وائرس نے اب تک چین میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ اس سے پیڑت ہیں چین میں حال ہی میں تین ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہان شہر کے قریب قریب سب ہی لوگوں کی جانچ کی گئی ہے سکول کالیج آفیس بند ہیں اور لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں سڑکوں پر آواجہی نا کے برابر ہے جو لوگ گھروں سے نکل بھی رہے ہیں موہ پر ماسک لگا کر اگر بات بھارت بھی کریں تو تین لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں ہیں دس بڑے ائرپورٹس پر چین سے آنے والے لوگوں کی تھامل سکیننگ کی جا رہی ہے چین سے لوٹے قریب چھ ہزار لوگوں میں سے کئیوں کو آپزرویشن میں رکھا گیا ہے نیپال سے بھی بھارت میں آنے والے لوگوں کو تھامل سکیننر سے جانکار بتاتے ہیں کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں کا جاگروک ہونا ضروری ہے اپنے آس پاس سفائی رکھیں بینہ ہاتھ دھوئے کچھ نہ کھائیں اور کچھا یا اتبکہ ماس تو بلکل نہ کھائیں ان لوگوں سے دور رہیں جنہیں سردی یا خانسی ہو بیرو ریپورٹ زی میڈیا جی ہاں تو کورونا کا بار اور کیا ہم ہیں اس کے لیے تیار یہی ہے ہمارا آج کا سوال اور ہم اس کے لیے اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہماری تیاریاں کیا ہیں بھارت کی تیاریاں کیا ہیں اس پر زیادہ چرچہ کرنے کے لیے ہم تین اہمانوں کا روپ کریں گے ہمارے ساتھ خاص طور پر جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں جانے مانے چکت تک ڈاکٹر کےکی اگروال ڈاکٹر راجش گپتہ ڈاکٹر ڈین شریفاستوا تینوں کا بہت بہت سواگت ہے سر ڈاکٹر کےکی اگروال ہم آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے چھڑی چاکی کیا آپ کو لگتا ہے جو چین جو WHO آشن کا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کورونا وائرس اب ایسا روپ اختیار کر سکتا ہے کہ بھلے ہی آپ چین گئے ہو نہ گئے ہو لیکن اس کے باوجود یہ پھیل سکتا ہے یعنی کہ ایرو سول ٹرانسمیشن بھی اب اس کا پوسیبل ہے کتنا چنتہ کا وشائے ہمارے لیے اور بھارت کا تیار ہے اس کے لیے دیکھیں تین پرکار کے اپشنز ہیں ایک اپشن ہے کہ یہ سارس کی طرح بھیہیو کرے گا جسے ہٹ اینڈ بولتے ہیں یعنی کہ آئے گا اور چھے مہینے میں گائے بجائے گا دوسری پوسیبلٹی ہے کہ یہ اگلے سال پھر آئے گا اب یہ دیرے دیرے کم ہوتا جائے گا کیونکہ سات دن سے نمبر آف کیسز پر ڈے اب سٹیشنری ہیں تین ہزار اور چار ہزار کے بیچ میں بڑھ نہیں رہے اور اس کا جو ریٹ ہے جو ریٹ آف پروگریشن ہے وہ لیس دن ون ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں اور تیسری پوسیبلٹی ہے کہ یہ پینڈمک کا روپ لے جیسے کی اس سے پہلے سپینش فلو نے لیا آتا لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسیمٹومیٹک کیسز سے ہو رہا ہے آج کی دیکھ میں ایسیمٹومیٹک کیسز سے اگر یہ ہو رہا ہوتا تو اس کی موٹیلٹی چائنہ سے باہر ایک پرتیشت سے کم میں نہیں ہوتی تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت میں کوئی بھی اس کا چانس ہے یہ انہی لوگوں سے فیل رہا ہے جن کو lower respiratory tract infection اور ایسے کیسز چائنہ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو اس لیے اس کا فیلنا کہ انڈیا میں آئے گا غلط ہے لیکن انڈیا کے لیے ایک opportunity ہے اور وہ opportunity ہے کہ فلو کو بھگاؤ تو کورونا جہاں تک ایروسول کا سوال ہے کہ یہ ایروسول سے ہو رہا ہے ایئر سے ہو رہا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایروسول سے ہو رہا ہے کیونکہ اگر ایروسول سے ہو رہا ہوتا تو اس وقت میں پوری دنیا میں کہہ رہا چکا ہوتا آج ہماری ایک ایک ایکسپورٹ کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی جو ہٹکیا فانڈیشن آف انڈیا اور مولانا ازاد نے ملکے کری تھی وہاں پر بھی پریڈکشنز یہی ہے کہ یہ بیماری ڈروپلٹ انفیکشن ہے ایئر بار نہیں ہے ڈوکٹر راجش گپتہ جو کی ایڈی ہیں پلمنولوجی فورٹس ہسپٹل کے ڈوکٹر راجش آپ کو کیا لگتا ہے ہماری تیاریاں کیا پوری ہیں اور جیسا کہ ڈوکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ ایروسول ہے لیکن آشنکہ تو جتائی جا رہی ہے ہمیں اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہوگی اگر یہ اے ٹو اے ٹرانسپٹ ہوتا ہے تو خطرہ بھارت جیسے دیش کے لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ جس طرح کی آبادی کا گھرہ تو ہمارے یہاں ہے ہمارے لیے چنتہ کی بات زیادہ ہو جاتی ہے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں سر میں ڈاکٹر کے کے اگروال کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں ایروسول اور ڈروپلٹ کا فرق سمجھیں تو ڈروپلٹ بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو جلدی ستے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایروسول زیادہ دیر تک ہوا میں رہتے ہیں یعنی اس کی انفیکشنس جادہ ہوتی ہے اگر ایروسول سپریڈ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے بہت زیادہ فیلنے کے چانسز نہیں ہوں گے دوسرا سوال یہ ہے کیا ہماری تیاری ہے تو جیسا اب تک ہم جان رہے ہیں دیش میں جس میں ایئرپورٹس پر سکریننگ کرنا تتھا جو بھی آتری چین یا ایسی جگہوں سے آئے ہیں جہاں پر کیسز ملے ہیں ان کو کوارنٹائن کرنا اور ان کو ٹیسٹ کرنا کی ان میں سے کتنے پوزٹیو ہے پوزٹیو بات یہ ہے کی پندرہ سو کے قریب ٹیسٹنگ میں سے صرف تین لوگ پوزٹیو پائے گئے تھے اور جن میں کی بہت سیریس بیماری نہیں ہوئی ہے اور جو پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں تو ایسے سینریو میں ہمیں جس طر پر تیاری چل رہی ہے جیسے چوکسی سے سرکار کام کر رہی ہے وہ ہمیں آگے جاری رکھنا پڑے گا جب تک کی پورا سمیں نکل نہ جائے اور اس کی موٹیلٹی اور سپریڈ کا ٹائم ختم نہ ہو جائے تو آگے بھی ہمیں بہت چوکرنا رہنا پڑے گا اور پبلک کو آم جنتہ کو اس پر ابھی تورنٹ چنتہ کا وشہ ہو سکتا ہے لیکن پینک کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ہم جو سمپل میتھڈز ہیں جو بہتی سادارن طریقے ہیں جس کو کبھی بھی خاسی آئے تو وہ ٹیشو پیپر یا رومال یوز کریں یا وہ بھی نہیں ہے تو اپنی سلیو میں خاسیں اور ایروسول یا ڈروپ لیٹ جو بھی میتھڈ ہے اس کو پھیلنے سے بچائیں سمیں سمیں پر ہاتھ دھوتے رہیں سابون سے 20 سیکنڈ کے لیے یا پھر الکول بیز ہینڈ رب کا استعمال کریں پبلک کونٹیکٹ ایک دوسرے سے بہت کلوز کونٹیکٹ سا وائیڈ کریں اور ہمارا ہندوستان میں تو بہت اچھا طریقہ ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا نمستے سے تو ہاتھ ملانے کی وجائے نمستے کریں اور distance maintain کریں یہ بہت important ہے اسی سے کافی حد تک اس کی spread رک جائے گی بلکل سر جیسا آپ نے سجیسٹ کیا ہے یہ بار بار میڈیا کے تھروں سوشل میڈیا کے تھروں تمام سنچار آپ بتائیے کہ بھارت کا جو سماج ہے اور جو ہماری دن شرعہ ہے اس میں ہم کانٹیک میں دوسرے کے آتے ہیں ممبئی میں لوکلز کی بات کریں چاہے وہ ڈیلی میں میٹرو کی بات کریں کیا کورونا کو لے کر وہ سیریوس نس ابھی لوگوں میں دکھائی دے رہی ہے یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی بڑی گھٹنا کا انتظار کر رہے ہیں صاحب دیکھئے یہی میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے جو میجرز لے رہی ہے وہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا کہ ہاں بہت اچھا کورنٹائن ایریا بنا دیا گیا ہے اور وہاں پہ جو پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو الگ کر کے رکھا جا رہا لیکن میرا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کی ہیلتھ منسٹری اور گورنمنٹ کیا کافی سٹیپ اس طرح کے اٹھا رہی ہے جس سے لوگوں میں ایویرنس کرییٹ ہو کہ اگر کرونا وائرس ہے یا کوئی طرح کا بھی وائرس آ رہا ہو اور بھی بہت سرے ہیں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی پہلے نیفا وائرس کی اس سے پہلے کوئی اور آگیا تھا تو ہر سمیں میں یہ دیکھا گیا کہ ادھیکانج لوگوں کو اس کی پوری جانکاری ہی نہیں ہوتی تھی بیماری ہے کیا اس سے کیسے رکھیں اس سے کیسے دوسروں کو بچائیں اور سب سے بڑی بات جیسے سفائی رکھیں اپنے آس پاس اپنا ہاتھ دھو کے جائیں آدمی خود اپنا تو کر سکتا ہے لیکن سرکار کیا اپنے کام کو پورا پوری طرح سے اپنی نگرانی میں کر رہی ہے ہمارے ہی گھر کے آس پاس لاجپت نگر کوٹلا مبارک پور ساؤ ایکسٹینشن اگر آس پاس جا کے دیکھیں تو وہاں کوڑے دان میں آج بھی ٹنوں کوڑا پڑا رہتا ہے رات کو بھی دن کو بھی چاروں طرف فیلہ ہوا ہوتا ہے کیا اس سے ان وائرسز کو روکا جا سکتا ہے کیا ان کے ایمپلوئیز ٹھیک سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں کیا ان کے آفیسرز وہاں پہ ٹھیک سے سفائی کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں سوچھتا ابھیان آپ نے چلا دیا اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سفائی ہو گئی سب سے پہلا مددہ ہے کہ آپ کو پورا بھارت ساف سفائی سے اچھی طرح سے پوری طرح سے مجبوطی سے ساف سفائی کر کے رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد لوگوں میں اس بات کی ایویرنس کروانی پڑے گی کہ آپ اپنا ہاتھ دھوئیے سوچ سے آنے کے بعد ہاتھ دھوئیے جانے کے بعد ہاتھ دھوئیے اور اپنے آپ کو ساف رکھ ساف کپڑا پہنیے یہ ساری باتیں گورنمنٹ کو ایک وار فوٹنگ پہ لینا پڑے گا اور گھر گھر جھا کے بھیج کر جن کو پوری امانداری کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا تا کہ یہ وائرس پھیلنے سے رکھے مجھے نہیں لگ رہا کہ کام ہو رہا صرف ایک quarantine area آپ پورٹ میں ہم نے thermal screening کی ویبستہ کی ہے دیش بر میں لگ دس labs بنائے گئے ہیں جہاں پر ٹیسٹنگ ہوگی اور کے سرکار نے تمام مکھے منتریوں کو لیٹر لکھا ہے alert دیا ہے تمام پورٹ پہ سرکشہ بڑھا دی گئی ہے مانے سر میں ہم نے دیکھا ہسپیٹل کی ویبستہ کی گئی کیا یہ تیاریاں پوری ہیں سسٹم کے لیول پہ یا کچھ اور بھی ضرورت ہے ابھی ہمیں اس بیماری سے نپٹنے کے لیے یا سرکشت رہنے کے لیے ہم فلو سے بچیں normal droplet precautions کی بات کریں کیونکہ اگر آپ کرونا پہناؤگے جو ہو سکتا آئے نہ تو اس پہناؤگے جو ہمارے ہمارے فلو پہلتا ہے اس کی precautions لے کے اس کے لئے ہم تیاری کریں بکہ آج کے دن میں same hospital same isolation same mask are also required for flu so flu protection کی بات کریں ساری facilities flu کے لئے کریں corona اپنے control اس کو ہمارے دوسرے کو بچانا ہے یہ جسے فر اگزامپل ہمارے یہاں پہ flu ہوتا ہے تو آپ پہ پہ دن کیونکہ نہیں دے سکتے بچہ سکول میں جاتا آپ اس کو تینڈنس نہیں دیتے تو فلو ایک سے دوسرے کو کرتا رہتا ہے جتنی mortality corona کی outside چائنا ہو رہی ہے اس سے زیادہ mortality ہمارے یہاں پہ normal flu کے ساتھ میں بڑے لوگوں کو ہے تو اس لئے ضرورت ہے ایک ایسے پروگرام کی ہماری دیش کے اندر میں جہاں پہ ہم کوئی بھی وائرس ہو چاہے وہ کرونا ہو چاہے وہ سارس ہو مرز ہو چاہے وہ دوسرے ٹیک کے کرونا وائرس ہو چاہے وہ H1N1 ہو سب سے بچا جا سکے یہ جو پروگرام جکتر ہم ساتھ نہیں کریں گے اگر ہم کرونا کے لئے بنا بھی لیں گے تو کروڑوں کما جائیں گے بعد میں بولیں گے جی ایک بھی پیشن نہیں آیا یہ سارا پیسہ برباد ہو گیا ان فیسیلٹیز کو آپ یوز کریئے فلو کے لئے اس سے موٹیلیٹی کم کرنے لئے بہت امپورٹن بات آپ نے بولی کیونکہ جتنے بھی وائرس جن کا نام آپ نے لیا اور اب تک جن کا آؤٹ بریک ہم نے دیکھا ہے سب سمٹمز کا علاج ہو رہا ہے تو اگر ہم فلو کا علاج دھون لیں فلو سے بچنے کی تیاری کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی وائرس کا آؤٹ تو کورونا کا وار ہم کتنے ہیں تیار بھارت کیا کورونا سے لڑنے کے لیے تیار ہے اب تک تو جو تیاریہ ہے وہ رنگ لائی ہے ہم نے اسے روک کھام کرنے میں اب تک کامیابی پائی ہے لیکن جس طرح کی آشن کا WHO ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ان تیار ہیں کسی انہونی کو شروعات میں ہی اسے بیدم کرنے کی کیا پختہ تیار یا بھارت میں ہے اسی پر کر رہے ہیں مات چڑشا ہمارے ساتھ مہمانوں کو پہل لگاتر موجود ہے درکٹر راجش گپتہ میں آپ کے پاس آنے چاہوگا تھائیلینڈ نے کچھ دنوں پہلے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ساب کورونا وائرس دوائی جات کر لیے حالانکہ اس کا دھراتل پر کتنا سچائی ہے اس بارے میں ابھی تک پختہ جانکاری نہیں مل پائی ہے بھارت بھی کیا یہ کوشش کر رہا ہے سننے میں آرہ بہت سارے انٹی ریٹرو وائرلز کو ملا کر علاج کا نقص بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھارت بھی اس کی کوشش کر رہا ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کورونا وائرس جو ایک فیملی ہے وہ اس میں سے یہ ساتھوہ وائرس ہے جس نے ہیومن انفیکشن کیا ہے اور یہ نوول کورونا یعنی اس وائرس کا جو کونسٹیوشن ہے وہ نیا ہے تو ہمارا شریر اس کو نہیں پیچانتا اس لئے اس سے بیماری زیادہ ہو رہی ہے کوئی بھی نیا دشمن یا کوئی نیا وائرس آتا ہے تو اس کے لئے دوہ ترنت نئی ایجاد نہیں کی جا سکتی تو وہ ہی دوائیاں پلس اس کے علاوہ اور بہت سی دوائیاں کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جاننے کے لئے کہ ہمارے پاس موجودہ دوائیاں ہیں ان میں سے کوئی اس میں ایفیکٹیو ہو جائے اور اس سے اس کی ٹریٹمنٹ پوسیبل ہو ہم یہ جاننے کی ریسپریٹری انفیکشن کرنے والے ہزاروں وائرسز ہیں جن میں سب کی دوائیں آج کی تاریخ میں موجود نہیں ہے تو جو ایگزیسٹنگ دوائیں ہیں جو وائرس پر کام کرتی ہیں انہی کو کمبائن کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی اثر دار دکھے تو وہی دنیا کو سندیش دیا جائے کہ یہ دوائی اثر کر آپ نے بلکل سرکار کی بھومی کا جو ہے اس پر بتانے کی کوشش کی سرکار کو کس کس طر پر کام کر رہا ہے لیکن ایز ان 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 بھی اتنے جاگریت ہو پا رہے ہیں کہ ہم اپنی بھی بھومی کا کم سے کم نبھائیں کیونکہ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کسی اور کنہ ہو ایسے میں ان 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 بھانے لیے مینٹلی تیار ہے ہمارے سماج میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے کو کسی کو کوئی بیماری اس سے نہ پکڑے لیکن آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیے سکیننگ ہو رہی ائرپورٹ پہ جہاں پیسنجر آ رہے ہیں وہاں سکیننگ ہو رہی بیمار ہے کوئی نہ ہے یا infected ہے کی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیے All India Institute of Medical Sciences ہو RML ہو یا کوئی بھی ایک hospital ہو جہاں مریجوں کا تانتہ لگا تار لگا ہوا ہے ڈاکٹر اگر وال بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سمپرق سے بڑھتا ہے اور اسی طرح ڈاکٹر راجیش گپتہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اس کے سمپرق سے بڑھتا ہے وہ پیشنٹ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہا ہے مو سے مو لگا کے بات کر رہا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے اور سرکار کوئی ایک اچھے quality کا ماں پیشنٹ کو لگاؤ اور کسی پیشنٹ کو ماں دیا جاتا ہے نہ اس کے کسی طرح کے ہائیجین کا کیر لیا جاتا ہے ہاسپٹل میں جو آؤ گھس جاؤ ایک دوسرے کے سمپرک میں رہو دن بھر ویڈ کرتے رہو اور آپ اس کو کنٹیمنیٹ نہیں کر رہے کیا آپ مجھے بتائیے کیا یہ جمہداری میری بنتی ہے کہ میں جا کے لوگ ماں بانٹ بھائی تم ماں لگا کے اندر جاؤ ایک دوسرے پیشنٹ کے ساتھ سمپرک میں مت رہو تا کی یہ فہلے نا جو تھوڑا سکی پر دیکھ لیجے کیونکہ ہر چیز سرکار پر ڈال دینا اس کی سمجھ ماسک بانٹے اگر کسی کو بھی خانسی جھکام ہے اور ساتھ میں بخار ہے اس کو ماسک پہننا ضروری ہے باقی پبلک کو نہیں خاصپتال کے ریسپشن میں لیب کے ریسپشن میں ایکس ری کے ریسپشن میں ماسک ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک پیشنٹ دس مینٹ اگر وہاں اگر کوئی آدمی کورونا جیسی بیماری کو فیلانے میں مدد کرتا ہے اس کی حرکت یا اس کی پالسی یعنی کہ ایک ہسپتال میں ایک آدمی خانسی جکام سے آرہا ہے اور وہاں پہ ماسک آویلیبل نہیں ہے تو ہسپٹل کے سپریڈنڈنڈنڈ کو ایک سال کی جیل ہو سکتی ہے یاد رکھئے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا آپ اس کے بارے میں لڑائی کریے پالسی ہے پالسی کے انصار میں ہر وہ آدمی جس کو خانسی جیسے سکول میں اگر آپ بچے کو خانسی جکام اور بکھار کے ساتھ میں آلاؤ کرتے ہو وہ کرائیم ہے اگر آپ اپنے آفیس میں ایک آدمی کو جس کو فیور ہے اور ساتھ میں خانسی جکام ہے اس کو چھٹی نہیں دے رہے وہ سیکشن 269 270 کے اندر میں کرائیم ہے تو یہ ہمارے ساری چیزیں ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو جاگرک ہونا پڑے گا شیواز صرف جیسے لوگوں کو آگے آگے لوگوں کی کمپلین کرنے پڑے گی کہ ایسا ہو رہا ایسا نہیں ہونا چاہی بلکل بہت ایمپورٹن انفرمیشن آپ بلکل یہی بات میں بتا رہا تھا جب آپ کسی کو ماسک دیں گے جب آپ کسی کو ماسک دیں گے تو پہنے گا جب آپ ایسا 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 ماسک اس کو کھالی کپڑا سا باندھ کے چلے آیا اس کی کو لیکن شیو صاحب ڈاکٹر صاحب نے کٹیگوری کہا کہ جن کو زکام ہے جن کو ایسے لکشن ہے صرف انہی کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے باقی لوگ پہلا کر تو پہنے کی پہلائیں گے نا ٹھیک کوئی بات نہیں آپ کم سے کم اتنے لوگ کو پہنائیے بلکل میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہر ہسپیٹل میں جتنے پیشن آتے ہیں وہ ماسک لگا کے جائیں تاکی دوسرے پہ پہلا نہ سکے اس بیماری کو آگے آگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم فلو والوں کو تو لگائیے بلکل کچھ تو کریے بلکل ڈاکٹر تاجیز گبتہ آپ کچھ کہنا چاہ ڈاکٹر ڈاکٹر نے ماسک کے یوز پر ایک بہت ہی کلیر کٹ گائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن کو خانسی زکام بخار ایسے لکشن ہے جن میں suspected ہے کہ سوائن فلو ہو ان سب کو ماسک لگانا انی بار ہے اس کے علاوہ جو کلوز کونٹیکٹ ہے اگر کسی کے گھر میں خانسی زکام بخار والا مریض ہے اس کے کلوز کونٹیکٹ اس کے فیملی میمبر کو ماسک use کرنا چاہیے اگر ہم پوری پبلک کو ماسک use کرنے کے لئے ایڈوائز کریں تو ایک تو پینک ہوگی اور شاید دنیا میں اتنے ماسک ایویلیبل نہیں ہو پائیں گے لیکن سر شریف 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 منشن کیا آپ کم سے کم ہوسپیٹل میں اتنے ماسک ایویلیبل ہمارے ہوسپیٹل میں کچھ حد تک یہ کام کر رہا ہے باقی جیسے ڈاکٹر کے کے اگر وال نے کہا کی اس کے لئے نیم ہے لیکن اس کا پالن نہیں ہو رہا تو اس کو دیکھنا پڑھے گا کی کیوں نہیں ہو رہا آل رائٹ سب ڈاکٹر کے کے اگر وال ہم سے باتشیر کے لئے وقت نکالنے کے لئے شیو مجھے شو ریپ اپ کرنا پڑے گا دیک شیو شیو سب آپ نے بھی وقت نکالا آپ ایسے سماج میں جاگریتی پھیلاتے رہے بہت شکریہ وقت نکالنے کے لئے تو ملاکر کورونا وائرس کو لے و اپنی جگہ ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تیاریاں بھارت میں کتنی پختہ ہیں اب تک تیاریاں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہم نے بھارت کو مقت رکھنے کی کوشش کی ہے جو کیسز ہمارے آئے ہیں وہ وقت تیزی ہمارے باشنوں کو ہمارے بھارتیوں کو بورنا سے دور رکھ پانے میں کامیاب ہو پاتی ہیں یا نہیں اسے کے ساتھ آج کے خاص بورٹن میں اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکال